اسلام علیکم فرنس ویلکم تو تفیلس آن لائن لرننگ اکیوڈ میں یہ ٹیسٹ جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں تقریباً سیونٹی فائف کسٹنز تھے اور ماشاء اللہ کافی اچھے جو ہیں یہ سمس ہیں پرابلمس ہیں اچھا وہ دس تو ہم نے سولف کر لیا تھے ابھی جو ہے گیارہ ماں کریں گے ہم انسٹ دی مسنگ نمبر یہ بھی سیریز ہے اور یہ بھی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہے تو اس میں ہمیں پیٹرن ڈھونڈا ہے کہ ایٹی فور سے فورٹی کیسے بنا پھر جو ہے فورٹی سے ایٹین کیسے بنا پھر اسی طریقے سے ایٹین سے وہ دوسرا نمبر جو ہمیں چاہیے وہ بنے گا ٹھیک ہے تو سمپلی آپ اس میں دیکھیں کہ مائنس ہوتا جا رہا ہے ایٹی فور سے فورٹی کیسے بنا اس میں سے فورٹی فور مائنس ہوا پھر جو ہے فورٹی ملا اب فورٹی میں سے ٹوینٹی ٹو مائنس ہوا ہے تب جا کے اٹھارا ملا ہے ٹھیک ہے پھر ٹوینٹی ٹو مائنس ہوا ابھی باری ہے مائنس ہونے کی تو یہ بن جائے گا 7 تو یہاں پیانا چاہیے 7 This is our answer ٹھیک ہے نمبر 12 ہے 20 men construct a building in 40 days 20 آدمی ایک امارت ایک بلڈنگ بناتے ہیں 40 دنوں میں ٹھیک ہے 20 آدمی ہیں 40 دنوں میں وہ امارت بنا رہے ہیں How long will it take یعنی کہ وقت کی بات کر رہا ہے کتنا وقت لگے گا 40 days پہلے تو یہاں پہ یہ دنوں کی بات کر گیا اب یہاں پہ بھی ہمیں دن چاہیے معلوم کرنے ہمیں کتنے دن لگیں گے 10 men to do this work یہ کام کرنے کے لئے 10 آدمیوں کو کتنا وقت چاہیے وقت سے مراد یہاں پہ دنوں کی بات کی ہے تو یہاں بھی دن ہی مراد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریشو میں پروپورشن میں یہی کرتے ہیں کہ یونٹس سیم رکھتے ہیں یہاں پہ دنوں کی بات ہے تو یہاں پہ دن یہاں پہ آدمی ہیں تو یہاں پہ بھی آدمی مزدور ہو یا آدمی ہو ایک ہی بات ہے تو فارمولا ڈبلپ کرنا میں نے آپ کو سکھایا تھا ایک تو مین کی بات ہوئی ہے تو مین لے لیں ایم لے لیں ٹھیک ہے پھر جو ہے وقت کی بات ہوئی ہے اور ڈیز میں ہوئی ہے تو ٹی لے لیں ٹائم کے لئے یا ڈی لے لیں ڈیز کے لئے تو میں ڈی لے رہا ہوں ڈیز کے لئے ایم ڈی پھر اپان میں ہم نے رکھا تھا ڈبلیو یعنی کہ ورک چونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ورک اگر سیم ہو تو اپان میں ڈبلیو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اسی بلڈنگ کی بات کر رہا ہے کہ وحی بلڈنگ بیس آدمی چالیس دنوں میں بنا رہے ہیں تو وحی بلڈنگ یعنی کہ سیم ورک دس ورک سیم ورک کی بات کر رہا ہے اسی بلڈنگ کی بات کر رہا ہے کہ دس آدمی کتنے دنوں میں بنائیں گے بھئی وحی بلڈنگ تو ڈبلیو آپ نہ بھی رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایم ون کر دیں ڈی ون کر دیں ڈبلی ون کر دیں ایم ون اس کے لئے کہ یہاں پہ ایم ٹو آ گیا نا پھر دوسرے آدمیوں کے بات کر رہا ہے نا تو اس کو ڈی ٹو کر دیں اور یہاں پہ ڈبلیو ٹو نہ بھی رکھیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی ایک ہی چیز ہے اگر یہاں پہ فائیو ہے سپوز کریں تو یہاں پہ خارج ہو گیا یہاں پہ ون ہے یہاں پہ ون بلڈنگ ہے تو یہ خاتم ہو گیا ٹھیک ہے تو بچا کے ہمارے پاس ایم ون ڈی ون ایس اکویلٹ ایم ٹو ڈی ٹو بس و آپ رکھیں ہی نا اب سمپلی ان کے ویلیوز رکھتے جائیں ایم ون ہے آپ کا ٹوئنٹی آدمی پہلے جو ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہے ڈی ون ڈیز ون چالیس دن ٹھیک ہے اچھا پھر ایم ٹو یعنی کہ دوسرے یہ جو آدمی ہیں ان کو کتنا ٹائم لگے گا ابھی معلوم نہیں ہے تو دی ٹو ٹھیک ہے تو سمپلی دی ٹو ہمیں معلوم کرنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اگر دی ٹو آپ کو ڈی ٹو کی جگہ آپ ایکس لے لیں ابھی وائی لے لیں یہ صرف فارمولا ڈیولپ کرنے میں ہم کو ضرورت پیش آئی تو ہم نے لکھا ابھی دی ٹو کو ایکس کر لیں ٹھیک ہے سمپلی یہ جو ٹین ہے یہ ملٹیپلیکیشن میں ہے دی ٹو کے ساتھ اس کو یہاں پہ لائیں گے ابھی یہاں پہ دی ٹو بچا یعنی کہ دی ٹو کا ویلیو ہمیں مل جائے گا یہ دونوں کینسل ہو گئے زیروز تو نیچے بن آ گیا ابھی یہ ملٹیپلائی ہوں گے ٹوئنٹی اور فور ٹھیک ہے یہ بن جائے گا ایٹی یہ ڈیز کیونکہ ڈیز کی بات ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ڈیز لیں گے یعنی کہ دس آدمی وہ کام کریں تو ایٹی ڈیز لگیں گے یہ آنسر اس میں لکھا ہوا تھا کریکٹ آنسر یہ تھا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے ایٹی پھر آ رہا ہے ریاض کینڈ ڈو اپیس آف ورک یہ پھر وہی آ گیا ایسے ہی فارمولا آپ کو ڈبلپ کرنا ہوگا ریاض کینڈ ڈو اپیس آف ورک ان ٹین ڈیز نہیں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ اس طرز کا نہیں ہے ایک کام ہے کوئی بھی ٹھیک ہے اب اس کو کرنے والا ایک ہی شخص ہے ریاض دو ہیں بلکہ ہاں بی یہ آپ انہوں نے بی لکھا ہے بی نہیں ہے یہ بلال ہوگا یا کچھ نام ہی ہوگا ریاض وہ کام دس دنوں میں کر سکتا ہے اور بلال وہی کام پندرہ دنوں میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک کام کی بات ہو رہی ہے کرنے والے دو ہیں کہ ریاض جو ہے دس دنوں میں کر سکتا ہے اچھا اور بلال جو ہے can do it وہ کر سکتا ہے پندرہ دنوں میں اچھا آگے the number of days required by them to finish it working together اگر دونوں وہ ساتھ میں کام کریں تو ان کو کتنے دن لگے گی ریاض کر سکتا ہے دس دنوں میں بلال کر سکتا ہے پندرہ دنوں میں دونوں اگر ساتھ میں کام کریں گے تو کتنے دن لگیں گے تو اس کا فارمولاج شاید اس قسم کا پرابلم ہنے پیلے کیا ہے یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے suppose کریں کہ x days لگتے ہیں یا x time لگتا ہے کچھ بھی یہاں پہ days کی بات ہو رہی ہے تو x days ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہوتا ہے a into b upon a plus b اب a یہاں پہ کیا ہے a ہے پہلے جو دنوں کی بات کر آئے دس دن b ہے پندرہ دن ٹھیک ہے تو 10 multiplied by 15 upon 10 plus 15 تو یہ بن جائے گا 150 اور یہ بن جائے گا 25 simple table لگا ہے 25 کا direct table لگا ہے تو 6 times x is equal to 6 days یعنی کہ دونوں اگر ساتھ میں کام کریں گے تو 6 دن لگیں گے ان کو کوئی بھی کام ہے جو ریاض 10 دنوں میں کر سکتا ہے اور وہی کام بلال 15 دنوں میں کر سکتا ہے the number of days دنوں کی تعداد جو ان کو ضرورت پڑے گی وہ کام ختم کرنے کے لیے اگر وہ ساتھ میں کام کریں تو تو ان کو 6 دنوں کی ضرورت پڑے گی 6 دن لگیں گے ان کو ریاض ہی اکیلے دیکھیں 10 دنوں میں کر لیتا ہے اس کے ساتھ بلال بھی سپورٹ میں آ جائے گا help کرے گا تو ظاہر ہے کم دن لگیں گے 10 سے بھی اس کا صحیح جو option ہے وہ اس میں 6 days ہی ہے اور یہ ہمارا answer بھی 6 days ہی آیا ہے پھر یہ number 2 16 men build a house in 10 days 16 آدمی ایک گھر بنا تھے اس میں building کہہ رہا تھا اس میں house کہہ رہا ہے یعنی کہ works ہیں وہی وہی ہو گیا ایک گھر بنائیں یا ہمارت بنائیں 16 men build a house in 10 days ٹھیک ہے 10 دنوں میں بناتے ہیں 16 آدمی how much time will it take 8 men 8 آدمیوں کو کتنا وقت لگے گا this work یعنی یہ کام مکمل کرنے میں یہ گھر بنانے والا تو کام وہی ہو گیا w آپ رکھیں نہ رکھیں یہ آپ خود کر کے دیکھیں ٹھیک ہے پھر مجھے کومنٹ میں بتائیں یا وارسیپ میں بتائیں نمبر 15 ہے a man pays 10% of his income for his income tax ایک آدمی ہے جو income tax دے رہا ہے کتنی 10% of his income اپنی آمدنی اپنی income کا 10 فیصد وہ دے رہا ہے income tax کے طور پر اچھا اگر اس کی income پندرہ سو روپے بنتی ہے کیونکہ یہاں پہ پرسنٹیج کی بات کر رہا ہے کہ 10 فیصد دے رہا ہے اب 10 فیصد کتنے روپے بن رہے ہیں پندرہ سو روپے بن رہے ہیں what is his income اس کی income کتنی ہے ان کے income تو ظاہر ہے زیادہ ہوگی جس کا 10 فیصد ہی پندرہ سو روپے بن رہا ہے تو total income جو ہوگی تو وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ازیوم ہوگی تو وہ تو کافی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں ہم فارمولا وی استعمال کریں گے کہ پرسنٹیج is equal to part upon hole into ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہاں پہ پرسنٹیج اس نے بتائی ہوئی ہے دس پارٹ بھی اس نے بتایا ہے کہ پندرہ سو hole یا total total تو میں معلوم کرنا نہیں کہ اس کی عامدانی ہے کتنی total اس کی عامدانی کتنی ہے یا t لے لیں ٹھیک ہے into ہنڈرڈ اب سمپلی یہ ڈیویجن میں ہے یہ ادھر جائے گا ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن میں آگیا دس کے ساتھ یہاں بچا کیا 1500 into 100 پھر یہ دس جو ملٹیپلیکیشن میں تو یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی کیلکیلیٹ کریں یہاں ٹی اکیلر آ گیا باقی یہ زیرو گیا یہ یہ نیچے آ گیا ٹھیک ہے بات ختم تو یہ ضرب دیں گے 1500 کو اوپر دس بچ گیا ٹھیک ہے تو اس کو یہ زیرو دے دیں گے یہ ضرب ہو گئی total is equal to 15000 روپیز رس لکھتا میں اس کو ٹھیک ہے total جو اس کی آمدنی ہے وہ 15000 روپیز ہے جس کا وہ 10% اگر دے رہا ہے تو بن رہے ہیں 1500 روپیز دیکھیں total ہے 100% کوئی بھی چیز total ہوتی ہے 100% 10% دے رہا ہے یعنی کہ دسویں حصہ دے رہا ہے نا تو 15000 کا دسویں حصہ کتنا بنے گا ایک زیرو آپ چھپا دیں پندرہ سو تو جب دس فیصد کسی بھی چیز کا یہ بن رہا ہے تو اس کا 100% کیسے نکال لیں گے اسے دس گناہ بڑھائیں گے دس گناہ کیسے بڑھائیں گے ایک zero بڑھا دیں گے یہ میں نے بڑھا دیا پندرہ آزار بن گئے تو یہ سمپل ٹرکس ہیں چھیک پانچ سوال یہ آج ہم نے حل کی آپ انہیں دیکھیں اور بار بار کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سمجھنا بھی آئیں تو پھر مجھے کومنٹ میں بتائیں تو ہم اور سمپل ویڈیو بنائیں گے اس پہ الگ کر کے thank you